بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض زحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی سمر جائے گی دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں سے صرف تھوڑا سا ٹائم دو تین منٹ نکال کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورت توبہ کی آخری دو آیات کی فضیلت ان دو آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان کے کیا کرشمات ہیں کیا فضیلت اور کیا موجزات ہیں اور ان دو آیات کو پڑھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے دوستو یہ جو سورت توبہ کی آخری دو آیات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت و بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے اور جو شخص ان دو آیات کو رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ پانچ رفع پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو پانچ انعماد سے نوازے گا اللہ پاک اسے پانچ نعمتیں عطا فرمائے گا دوستو دن میں آپ کم از کم سات مرتبہ ان دو آیات کو پڑھیں لیکن رات کو سونے سے پہلے آپ پانچ مرتبہ ان دو آیات کو ضرور پڑھیں تو اللہ پاک جو پانچ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا اس میں سے پہلی نعمت یہ ہوگی کہ جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو پانچ مرتبہ پڑھتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے یہ بڑی خوشنصیبی کی بات ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ان دو آیات کو پڑھتا ہے رات کو سونے سے پہلے پانچ دفعہ اللہ پاک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے عجیب اللہ پاک کا ایک قانون ایک طاقت ہے ان آیات میں ایک حفاظت کا قانون ہے ان دو آیات کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ توبہ کی ان دو آیات کو رات کو سونے سے پہلے پانچ دفعہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا اس کے لیے اپنے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دے گا اس کے لیے اللہ پاک غیب سے بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا دوستو اللہ پاک کرانے پاک میں فرماتا ہے اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے روح زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ میں نے خود نہ لے لیا ہو اللہ پاک فرماتا ہے اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو تم گرنا شروع کر دو تو تم شمار نہیں کر سکو گے اور ان آیات کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک دین پر چلنا آسان کر دے گا دوستو ہم دین پر چل نہیں رہے اللہ پاک ہمیں دین پر چلا رہا ہے ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں اللہ پاک ہمیں نماز پڑھا رہا ہے اور ان آیات کو پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے زمانے میں محترم و معزز کر دیتا ہے اسے زمانے میں اللہ پاک عزت عطا کر دیتا ہے اس میں اللہ پاک ایسی تسخیر پیدا کر دیتا ہے اللہ پاک اسے عزت شان و شوکت عزت و وسط جلال و جبروت وہ جلال عطا فرماتا ہے اور وجہت عطا فرماتا ہے ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ تاثیر ہے جو کوئی شخص صبح و شام سات مرتبہ ان دو آیات کو پڑھے گا اللہ پاک تمام کاموں کی ذمہ داری اس کی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور دوستو جس شخص کے کام کی ذمہ داری اللہ پاک لے لے تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل باقی رہ جائے گی ناظرین کرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں رات کو سونے سے پہلے پانچ مرتبہ اور دن کو سات مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی آپ کی رزق میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی رزق کی مشکلات آپ کی جاب کی مشکلات آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا انشاءاللہ اللہ پاک ان آیات کی برکت سے آپ کی وہ تمام مقاصد پورے کر دیں گے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائزہ نیک خواہشات کو پورا کرے دوستو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیز سے شیئر کریں اپنے ہندگر کے لوگوں کا خیال رکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو حاصل ہو سکیں دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ